اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب میں یہ ناظرین اکرام میرسہ تھے ایک پچاس سالہ اممہ جی موجود ہے اور انہی کے ساتھ ان کی اٹھارہ سالہ بیٹی موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی دکھ بری داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں ماجی صاحبہ بہت پریشان ہے بے بس مجبور ہے بیٹی کی شادی بھی کرنا چاہتی ہیں اور ان کو ایک اچھے دماد کی بھی ضرورت ہے نکاح کے خواہش مند حضرات رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو مدد کی بھی ضرورت ہے یہ اممہ جی کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ داتری کے ساتھ کاشت کاری کرتی ہیں گھاس کارتی ہیں اور بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے مزید آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی دکھ بری داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام کیا علیکم اممہ جی ٹھیک ہے بیٹا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لاہور سے ہمیں آپ نے بلایا کیوں بلایا اور کون کون سی مجبوری ہیں مجبوری ہیں گار بچیاں جوان ہیں روزی پانی تی تنگی ہے ہر مشکل ہے بچی دی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کا جڑا نہ کوئی وسائل نہیں بندہ پیا اس کا شادی کرنی ہے جائز دی لوڑے ہر کسی چیز دی لوڑ کوئی نہیں روزی پانی دی لوڑے باکی زندگی دا کوئی بروسہ کوئی نہیں کہ میں بچی دی رخصت کرنی دو بیٹی دی بیٹا بیٹی کتنے بچے ہیں آپ کے آپ کے اٹھ بچے ہیں چھے بچے ہیں دی شادی کر دیتی ہے تو وہ بیٹے آپ کی مالی معاونت نہیں کرتے ہیں نہیں کوئی نہ وہ بھی یہ گاہ پٹھا کر دیں وہ بھی میند مزدوری کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں تو شور کہ ہیں آپ کے شور نے میرا جڑا نہ دوسری شادی کر کے تو وہ اپنے گھا رہی دور ہو گیا میرے کل دیس تری سال تو دور ہے میرے کل کوئی مدد نہیں کرتا آپ کی نہیں کوئی نہیں مدد کردہ ہر کوئی آپ گریب لوگ ان کو مدد کی سدھی کرے جڑے ہیں ہر کوئی آپ نے آپ ہی مدد کردہ میند مزدوری کر کے مدد کر لئے ہیں یہ جو کاشت کاری کرتے ہیں تو کتنے پیسے کمالیتے ہیں ایدی ہون دا شامنو دور دکی بکری شکری رکھیں انہ دیا کی تھی جدو بکری سوپ ہیں فالشال جم گئے او جڑا نسال چو بک گیا کوئی دا دا کوئی پانج دا کوئی چھین دا یہ میند مزدوری ہور کوئی چیز دا کام انہاں دا بھی چو بسا ہے روزی دا باقی کن کنشن کا والے لئے 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 شرچون لے مزدوری کی تیا جڑا تانے بغیرہ ہر کام نہیں مزدوری کریں یہ مزدوری تباگوئی نہیں آہا اور میند مزدوری کریں بیٹی کو کتنا پڑھایا ہے بیٹی کو کوئی نہیں پڑھایا ہے نہیں تنی اہمہ تھا انہاں بیٹی پڑھایا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے جوان ہے بہد بہاہیاں ہیں پردے والی ہیں بیٹی ہیں ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتی ہیں رخشتی کرتی ہیں جہیز دیتی ہیں تو کیسے آپ کے خیالات ہوتے ہیں اے آپ کے یہ خیال ہے رب اللہ در دیان کریں اللہ سائیں کوئی وسائل بناویں تے بیٹی ہیں در اس کا تکار دی سان ساری زندگی اسی جگہ پہ گزار دی ساری زندگی اسی جگہ پہ گزار دی ساری زندگی اسے معاملات تج گزار لئیے دکے اندے پہ گزار لئیے دنیا تو پوری نہیں ہو سکی دیکھیں ناظرین سگی اولاد چھوڑ گئی ہے اپنے بچوں کو آپ بھی نکاح کرنا چاہتی ہیں نہ میں انشاء بھی کرتا ہوں شوہر نے ڈیورس دے دیا ہاں شوہر نے دور میرکل ہو گیا فیصلہ اس واسطے نہیں لیا فیصلہ لا علمہ دنیا جیمر نہیں دے اپنے بچوں نے خیزمت کر کے زندگی گزار لئیے اگر آخرت نظام سوچے کہ اللہ سائیں میری آخرت اچھی آجاب ہیں بچے ہیں درخصت کار کہ آپ نے زندگی اچھی صدار نہ چاہنی بہن سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ امی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں کتنے پیسے کما لیتے ہیں دو تین سو باسی دو تین سو روپے میں گزارا ہو جاتا ہے جی آہ پھر کیا کریں آپ کی کوئی ایسی خواہش ایسا خواب جو آج تک پورا نہ ہو سکا خیش تو بہت ہے مگر پورے نہیں ہوتے ہر بین بھائی سوئتا تو ہے کہ میرے ہر خواب پورے ہیں پر ماں باپ یہ حالات دے کر نہیں کرے جاتے ان سے نہیں کہتے کہ ہمارے یہ خواب پورے کریں بس اتنی سے کیا چاہیے آپ کو کس چیز کی اپیل کرنا چاہتی ہیں کیسی مدد چاہیے یہی کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے ماں باپ ہمارے رکھ ستی کر سکے بس اتنا سے انشاءاللہ ہر بہن بیٹی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے عزت سے اس کی رخشتی کریں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان سے کیا ریکویسٹ کریں گی اپیل کر دیں ناظرین سے مدد کے لئے مدد کے لئے یہ ہے میں نے کہ میری زندگی ہکتا میرے ٹکانا کو میرے کوٹھانے گری ہو جائے ڈائے گی ہے اس ریچات چوتے وہ گری ہو جائے اس میں دوسرے کوٹھے دویج گزار رہی ہیں زندگی تو میں نے میری زندگی دا سہارا بھی بان جاوے تو بیٹی دی رسکت بھی ہو جاوے اللہ ساہی نے میں نے عزت عبرو دا شان دے 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 ہمیں ایک خوشی نکل مانگ رہے ہیں کہ میری عزت دا شان بان جاوے کہ میں بیٹی دی رخصت کر کے اپنی زندگی جڑھانے ازاد کرنا چاہنا کہ ساری زندگی عذاب ہو گیا بھی ساتھ دری سال تو عذاب ہو گیا میں نے خوشی نہیں ملی میں نے تامن نہیں ملیا اس زندگی دے بیچ بڑا عذاب ہو گیا خون آنیا کہ اللہ ساہی نے یہ کرے کہ اس بیٹی دی شادی ہو جائے میری زندگی دی آسان بان جائے میں اللہ ساہی نے تے اپنے نبی پاک دا چیرہ ویکھنا چاہنا ہے جو کہا کہ میں او دی چیرے تے جا کے مبارک ہو جائے میں ایک خوش مگنا چاہنا آپ کو اپنا کوئی نمبر بتا دیں تاکہ دیکھنے والے ناظرین آپ کو چلیں اب رہا رہا لائے نمبر دیجئے گا یہ نمبر نکالیں اور نمبر اپنی زبان سے ہی دہرا دیں تاکہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں جی چلیں کوئی بات نہیں آپ مجھے نمبر دے دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں سکرین پہ لگا دوں گا ناظرین جتنے بھی لوگ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اپنے استعاد کے مطابق ضرور کریں یہ ڈیسیونگ فیملی ہے اور فیملی ہے آپ ان کے گھر بھی آ سکتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اپنی زکاة نکالیں ایسے غریب لوگوں کو یاد رکھیں فیلال مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ